اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم بلانے جا رہے ہیں برڈ رول جو کہ بہت ہی آسان ریسپی ہے اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور بہت ہی ہی نیگ ریسپی ہے گھر پہ ہی تمام اگریڈینٹس موجود ہوتے ہیں اسی لئے یہ جھٹ پٹ اور ملٹوں میں تیار ہونے والی ریسپی ہے ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں یہاں پر کوکنگ آئل میں میں نے لسن ادرہ کا پیسٹ اور زیرہ ڈالا ہے اس کو ہم ہلکا سا بھون لیں گے اس کے بعد میں نے یہاں پر پیاز شامل کر دی ہے اور اس کے اندر یہ شیملہ مرچیڈ کی ہے ایک پیاز اور ایک شیملہ مرچیڈ کی ہے میں نے اس کے بعد ہم اس کو ہلکا سا بھونیں گے تاکہ اس کے اندر ایکسٹرا جو پانی ہے وہ ڈرائی ہو جائے اس کے بعد یہ میں نے بندگو بھی ہے اس کو اچھے سے چوب کیا ہوئے تمام اگریڈنٹ میں نے اچھے سے چوب کر کے پہلے ہی ریڈی کر لیے تھے یہاں پر بندگو بھی ہم نے ایڈ کر دی ہے اس کو بھی ہلکا سا ہم سوتے کر لیں گے سبزیوں کا کرنچ نہیں جانا شاہیے ہم اس کو اتنے دیر تک نہیں آگ پر بھونیں گے جو وہ کرنچی نہ رہیں اس کے بعد یہاں پر میں نے کرش چیلی ڈالی ہے جس کو ہم دادر مرچ کہتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر کالیو برچ کا پاودر ہاف ٹی سپون میں نے ایڈ کیا ہے آپ اپنے اکورڈنگ ٹو یور مسالہ آپ زیادہ یا کم کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے نمک ایڈ کیا ہے اس کے اندر ہاف ٹی سپون اور یہاں پر اب ہم اس کے اندر سویا سوس ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون اور اب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ون ٹیبل سپون سرکہ ایڈ اور ون ٹیبل سپون چیلی سوس اس سے سبڈیوں کا جو فلیور ہے بہت بہت اچھا آتا ہے آپ بھی ضرور اٹ کیجئے گا اس کے اندر یہاں پر میں آلو اس کے اندر گریٹ کر کے ڈا رہی ہوں جو کہ میں نے پہلے سے بوئل کر کے رکھے ہوئے ہیں میں یہ مکسچر دس سے بارہ بریٹ رول کا بنا رہی ہوں آپ اگر زیادہ بنانا چاہیں تو ان کی کونٹیٹی زیادہ کر لیں یہاں پر میں نے تمام مسالوں کے ایک باؤل میں نکال لیا ہے اور اب اس کے اندر ہرہ دنیا اور سوکا دنیا اور گرم مسالہ کا پاودر یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو تھوڑی دے کے لئے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے تب تک ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی دوسری پرپریشن سب سے پہلے میں سلائسز کے جو سائٹز ہیں ان کو رموو کر دوں گی کیونکہ اس سے ہمارے جو برڈ رول ہیں ان کو فول کرنے میں مشکل پیش آتی ہے اسی لئے ہم اس کو اتار دیں گے اس کے بعد یہ برڈ کرمز ہیں اور ایک اندر ہے یہ برڈ کرمز بھی میں نے گھر پر بنائے ہیں اس کی ریسپی بھی میں انشاءاللہ اگر دو دن میں اپلوڈ کر دوں گی اس کے بعد یہ میں نے پانی اور میدے کا مکشر ایک بنا لیا ہے دو چپ مچ میدہ لے کے اس کو پانی ڈال کے ہلکا سا پتلا سا مکشر بنا لیں یہ سلائسز ریڈی ہیں ان کو میں نے تیس سکین کے لئے اوون کی اندر ہلکا سا گرم کیا ہے اس سے یہ سوفٹ ہو جاتے ہیں اور بہت اچھے سے فول ہوتے ہیں اور مکشر اس کے اندر ہم زیادہ ایڈ نہیں کریں گے ون ٹیبل سپون ہی ایڈ کریں گے تاکہ ہمارے رول جائیں اور اچھے سے بند ہو جائیں مسالہ باہر نہ نکلے آپ نے تمام میتھر ایسی ہی فولو کرنا ہے اوون سے نکالنے کے فورم بعد ہی ہم ان کو ہلکا سا بیل لیں گے اور اس طرح مکشر لگا لیں گے اور یہ جو ہے میدے کا مکشر اس کو ہم اندر والی سائٹ پر لگا کر پریس کر کے رکھیں گے تھوڑی دیر کے لئے بار بار اس کو ہاتھ کو اٹھائیں گے اور بند کریں گے نہیں بس ایک دفعہ پریس کرنے کے بعد ہم اس کو دبا کے رکھیں گے جس سے وہ اچھے سے بند ہو جائیں گے اور اس کو یہ ہمارے براڈر ایساں ریڈی ہیں یہ کھلتے نہیں ہیں بلکل بھی آپ میتھر ضرور فولو کیجئے گا انشاءاللہ بہت ہی اچھی اور مزیدار بنیں گے یہاں پر ہمارا نیکسٹ اپ آ جاتا ہے میں ایک ہاتھ سے اس کو ایگ میں ٹپ کر رہی ہوں اور دوسرے ہاتھ سے ہم اس کو برٹ کرمز لگائیں گے ایک والے ہاتھ کے ساتھ برٹ کرمز نہیں لگائیں گے اس سے ہمارے برٹ کرمز جو ہیں وہ سارے جھیلے ہو جائیں گے سوگی ہو جائیں گے اور ویسٹ ہو جائیں گے اس لئے ہم ڈرائی ہاتھ سے ساتھ اس طرح اس کو اچھے سے لگائیں گے تمام کوٹنگ کرنے کے بعد ہم ان رولز کو پندرہ سے بیس منٹ کے لئے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ ہم نے یہ جو کوٹنگ کی ہے یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو فرائی کریں گے فرائی کرنے کے لئے بھی ہم نے آئل کو نہ بہت لو فلیم پر گرم کرنا ہے نہ بہت زیادہ ہائی فلیم پر ہم نے میڈیم فلیم رکھنی ہے جس سے ہمارے رول بہت ہی کرسپی اور کرنچی بنیں گے یہ دیکھئے جی ہمارے مذہدار رول بن کر ریڈی ہو گئے ہیں ان کو کیچپ اور مائنیز کے ساتھ میں نے سر کیا ہے آپ کچھ بھی ساس چٹمی کے ساتھ بھی سر کر سکتے ہیں ریسپی اچھی لگے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیو ویڈیو میں اللہ حافظ